گوڈ ماننگ میڈے سٹوڈنٹس آف کلاس ایٹھ مائیسیل اف نرندر کور فرم یو پی ایس کرال گون بیٹا ہم پریویس ٹاپک آئی دوبارہ اٹھائیں گے جو ہم پڑھ رہے تھے ہماری پویم تھی نیشن سٹرنگت نیشن سٹرنگت کا مطلب ہے مضبوط راشتر نیشن راشتر جو ہے وہ ہندی میں بولا جاتا ہے نیشن جو ہے اسے ہندی میں راشتر بولا جاتا ہے اور یہ نیشن سٹرنگت پویم جو ہے یہ امریکن پویٹ جو ہے رالف والڈو ایمرسن نے دکھی ہوئی ہے یہ پویم جو ہے چھے سٹینزو میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے اور ان میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں شاعر سے تو شاعر کیا پوچھتے ہیں what makes a nation's pillar high and its foundation strong what make it mighty to define the four that round its strong کیسے ہم نیشن کے راشتر کے پلر ستون جسے بولا جاتا ہے کیسے اونچے کر سکتے ہیں یا اس کی بنیاد جو ہے وہ کیسے ہم مضبوط بنا سکتے ہیں یا کیسے ایک راشتر جو ہے اپنے آپ کو اپنے دشمنوں سے بچا کے رکھ سکتے ہیں four ہوتے ہیں دشمن it's not gold its kingdom grant go down in battle shock نہیں یہ سونا نہیں ہے gold کا مطلب یہاں ہے wealth دولت کہتے ہیں پھر شاعر آگے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سونا نہیں ہے یہ دولت نہیں ہے کیونکہ دولت جو ہے economy جسے ہم بولیں گے دولت کو ایک راشتر کی دولت کیا ہوتی ہے اس کی economy کہتے ہیں جنگ کے ایک جھٹکے میں اس کی جو دولت ہے اس کی جو economy اس کی کمر پستہ ہو جاتی ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے its shafts are laid on sinking sands ایسی راشتروں کی جو foundation ہے وہ دستی ہوئی ریت پر رکھی گئی ہوتی ہیں نہ کی abiding rocks نہ کی مضبوط چٹانوں پر is it this word ask the red dust of emperor passed away کیا یہ تلواریں ہیں لال سرخ dust راک یعنی اس ان حکومتوں کی جو اب راک بن چکی ہیں red dust کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب کسی چیز کو ختم نیست و نابود ہو جاتی ہے تو وہاں راک بن جاتا ہے dust بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں کیا یہ تلواریں ہیں ask the red dust of the empire passed away حکومتوں کی جو ختم ہو چکی ہیں حکومتیں ان کی راک پوچھتی ہیں کیا یہ تلواریں ہیں the blood has turned their stone to rust خونوں نے لہو نے خونے ان پتھروں کو rust ہوتا ہے زنگ لگ چکا ہے خون سے the glory to decay ان کی شان و شوق جو ہے وہ نیست و نابود ہو چکی ہے ان ریاستوں کی وہ حکومتیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو چکی ہیں اور لہو سے ان کے پتھر جو ہیں وہ rust یعنی زنگدار خاردار ہو چکے ہیں and is it pride ah کیا یہ گرور ہے that bright might جو جنہیں جو حکومتیں جو ہیں as that bright crown has seemed to nations وہ تاج وہ شان و شوقت جو حکومتوں کو اچھا لگتا ہے کیا یہ ان کا تاج ہے کیا یہ ان کا گرور ہے تاج جو ہے چمکتا ہوا تاج جو ہے ان حکومتوں کو جو وہ پیارا ہوتا ہے کیا یہ ان کا گرور ہے but god has stuck god has stuck it's luster down in ash his feet لیکن اوپر والے نے ان کی جو چمک ہے شان و شوقت ہے انہیں خاک میں ملا دیا ہے اور اپنے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے خاک میں ملا دیا ہے اور ash at his feet اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے کیونکہ خدا چاہے تو پل میں آسمان پہ بٹھا سکتا ہے اور خدا چاہے تو پل میں زمین پہ گرا سکتا ہے not good اپنی 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 عزت اپنی عزت کے لیے ڈھٹ کے کھڑے رہیں اور برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں وہی اپنی قوم کو وہی اپنے راشتر کو مضبوط بنا سکتے ہیں brave men who work while others sleep وہ طاقتوار لوگ وہ طاقتوار لوگ جو باقی اگر دنیا سوئی ہو لیکن وہ اپنے راشتر کے پرتی لائل ہوں وفادار ہوں جب سارے لوگ سوئے ہوں لیکن وہ کام کرتے ہوں who dare while others fly وہ ڈھٹ کے کھڑے رہیں جب دوسرے بھاگ جائیں they build nation pillars deep and lift them to sky ایسے لوگ جو ڈھٹ کے کھڑے رہیں جو بنا تھکے بنا ہارے کام کرتے رہیں ایسے لوگ جس قوم میں جس راشتر میں ایسے لوگ ہوں گے وہ اس قوم کے پلر جو ہیں وہ ہائی ہوں گے اور اس کی جو فانڈیشن ہیں وہ سٹرانگ ہوں گی ٹھیک ہے بیٹا اوکی بیٹا thank you for watching class کا ساتھ ٹھیک ہے لیسے لوگ ہوں گے ہوں گے میں ہوں گا ہوں گے